نمسکار آدھا میں حفظوانو صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایم ایس ایک طرف ایک سن کی شاسک کہہ جانے والے اترکوریا کے راستپتی کم جونگ ان کو بھی فلسطین کے لوگوں پر رحم آ گیا اور وہ فلسطین کے سپورٹ میں سیدھے طور پر اسرائیل کے خلاف آ گئے ہیں دوسری طرف اپنے آپ کو بلکل ٹھیک کہنے والے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات ان معصوم فلسطینیوں کو طالبان سے جوڑتے ہوئے نظر آئے کہ شرم سار بیان آیا ہے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات کا جہاں انہوں نے اسرائیل کے کھل کر سرحانہ کی ہے انہوں نے چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبانی مانسکتہ کا علاج بجرنگ بلی کا گدہ ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بجرنگ بلی راجستان ویدان سوا چناب لڑ رہے ہیں یہ بات پر کہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے اسرائیل اس سمیں غازہ میں طالبانی مانسکتہ کو کچلنے کے لیے کیسے کام کر رہا ہے ظاہر ان کے نشانے پر ہے مارو مار ڈالو انہوں نے آگے بھی کہا طالبانی مانسکتہ ہارے گی اور راستوات کی جیت ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک مکہ منتری کے طور پر اور بھارت کے ایک راچے کی ایک صوبے کے مکہ منتری طور پر یوگی آدھت تینات اسرائیل کی تعریف کر رہے ہیں انہیں کیا اپنے دیش کا اسٹرینڈ نہیں پتا ہے انہیں بھارت کے اسٹرینڈ سے وہ واقف نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو آخر کیوں نہیں ہے جبکہ بھارت ایک سترینٹ اور سمپربو فلسطین کی بات پر اڈک ہے اور وہ اس کی بات کرتا ہے انہیں ہمارے ایکسٹرینل منسٹری کے اس بیان کو نہیں معلوم جس میں انہوں نے سیدھے طور پر فلسطین کی بات رکھ لیا ہے اس کے حق کی بات کری ہے لیکن اس کے بات بھی یوگی آدھت تینات اسرائیل کی سرانہ کرتے ہیں اور ماسوم فلسطینیوں کا جو ان کا نرسنگھار ہو رہا ہے اسرائیل جو ان پر اتیچار کر رہا ہے اور اتنی بربرتہ دکھا رہا ہے اس کو وہ تالیبان کہہ کر پکار رہا ہے شرمانی چاہیے یوپی کے ایک مکہ منتری کے طور پر یوگی آدھت تینات کو مانا کہ اس سے آپ کو صوبے میں بہت فائدہ ہوگا یوپی میں بھی آپ اسی طرح کی مانسکتہ دکھاتے آ رہے ہیں اور اب راجستان میں الیکشن ہے اور آپ کے سامنے کانگریس کے ایک مسلم نیتا کھڑا ہے تو آپ پھر سے اس دروی کرن کی راجنیتی کو اپنی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کم از کم آپ کو اپنے دیش کے سٹینڈ کا تو خیال ہونا چاہیے آپ کو بھارت کے سٹینڈ کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک زیادہ بڑا ہے آپ کی نظر میں یا آپ کی نظر میں ہندو مسلم کر کے اور اس راجنیتی طور پر جیت حاصل کرانا ستہ دلانا راجستان میں زیادہ ضروری ہے اتنا تو کم سے کم ایک پردیش کے مکہ منتری کو اتنی سمجھ اور صلاحیت تو ہونی چاہیے لیکن آپ ہے کہ سیدھے طور پر معصوم ان بچوں کو وہ جو تین ہزار ساڑھے تین ہزار فلسطینی بچے مارے گئے ہیں جو عورتیں ماری گئی ہیں ان کو آپ تالیبانی شاسن کہہ کر پکارتے ہیں آپ کو اگر حماس کی خلاف بات کرنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے وہ غلط ہے جبکہ بھارت نے تو حماس جیسے سنگٹھن کو بھی ابھی تک آتنگواتی گھوشت نہیں کیا ہے تو آپ لوگیاں آتے تھے رات کہاں جی رہے ہیں آپ کو اپنے دیش کا سٹینڈ ہی نہیں پتا آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے دیش کا جو ایکسٹرنل افیئر منسٹری ہے وہ کیا کہہ رہی ہے یا دنیا میں انتراستی روپ سے ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے وہ فلسطین کے سپورٹ میں ہے کہ ازرائیل کے سپورٹ میں کہ آپ ایک مکھے منتری کے طور پر ازرائیل کی سیدھے طور پر تاریف کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تالیبانی شاسن کو جیسے کچھ لے جا رہا ہے بجرک بلی کی گدہ ابھی ویسے ہی کچھل دے گی آپ کو کچھ تو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک مکھے منتری ہیں اور آپ کس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں آپ جو ازرائیل کے امانویا جو اتیچور ہے اس کا جو فلسطینیوں پر جنسنگھار آپ کو سیدھے طور پر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ دیکھو کیسے تالیبانیوں کو آپ کی باتیں واقعی سمجھ آتی ہیں آپ کو اس کے جو انٹرنل پولیٹکس ہے انڈیا کے اس میں فائدہ ملتا ہے ایک بھکت کی پوری یہاں پر کھان ہے وہ بھکت ہے وہ پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہے اور وہ ازرائیل کے پیروکار بنے ہوئے ہیں انہیں ازرائیل سے اچانک بہت محبت نظر آ گئی ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس میں ووٹ میں فائدہ ملے لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیش پہلے ہے آپ کی راجنیتی سطح اور یہ سب چیزیں بعد میں ہیں اپنی گدی کا بات میں آپ کو خیال ہونا چاہیے پہلے سب سے پہلے دیش ہے جس راستوات کی آپ بات کرتے ہیں جس راستوات کی نام پہ آپ ووٹ لیتے ہیں کم سے کم اس راستوات کی تھوڑی تو مر یادہ رکھ لئے آپ راستوات سے آکے خود کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سیدھے طور پہ دیش کی بے ستی کرانے میں لگ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اسرائیل کیسے ان تالیبانیوں کا علاج کر رہا ہے مانا کہ آپ کو ستہ انہی چیزوں کے بوتے پر ابھی تک ملتی آئی ہے آپ تروی کرن کی راجنیتی کرتے آئے ہیں آپ لوگوں کو لڑاتے آئے ہیں اور اس چیز میں آپ اور اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوگا کیونکہ آپ چاہتے ہی یہ ہیں آپ کا ووٹ بینک کی یہ ہے لیکن آپ کو تھوڑی مریادہ رکھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں رکھی وہ مانا کہ بھارت میں جو میڈیا ہے وہ اسرائیلی میڈیا کی طرح ہی کام کر رہا ہے فرق ہی نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اسرائیلی میڈیا ہے یا بھارتیہ میڈیا ہے لیکن پھر بھی ایک امید کی جاتی ہے ایک مکہ منتری سے کہ وہ جو بات کہے گا اس میں پہلے دیشت ہوگا اور کم سے کم جو دیش کا انترراستی پٹل پر جو دیش کی بات ہے اس میں اس کا حنن نہ نظر آئے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوگی آدی تینات نے راجستان میں موجود ایک صبح میں اس طرح کی بات کہی دھنیوات آپ لوگوں کا یوگی آدی تینات کے اس بیان پر کیا کہنا ہے کمینٹ باکس پر اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس کلاو چینل کو سبسکرائب کریں